ایک بندہ ہے جیدہ نام ہے حارس کی نام ہے سارے بولو کی نام ہے حارس حارس انہوں اللہ نے تین بیٹیاں عطا کی دیاں کتنیاں تین بیٹیاں انہیں ایک بیٹی دہ نام رکھیا لبابا سگرہ دوسری بیٹی دہ نام رکھیا لبابا کبرہ اور تیسری دہ نام رکھیا مہمونہ کی نام رکھیا مہمونہ پھر ریپیٹ کرنا لبابا سگرہ لبابا کبرہ اور مہمونہ تین بیٹیاں نے حارس نے اپنیاں انہ تین بیٹیاں دیاں شادیاں کتیاں مکہ دن در ایک بندہ ہے جیدہ نام ولید کی نام ہے ولید ولید دنال ایتی جڑی بیٹی سی جیدہ نام سی لبابا سگرہ لبابا سگرہ دہ نکاہ ہویا ولید دنال تو ولید نو اللہ تعالی نے لبابا سگرہ وچو ایک بیٹا عطا کیتا ولید نے اس پتردہ نام رکھیا خالد کی نام رکھیا خالد جن دنیا خالد بن ولید کہن دی ہے ہر تھوڑا جا پھر میں ریپیٹ کرنا چاہنا حارسے حارس دیاں تین بیٹیاں لبابا سگرہ لبابا کبرا اور محمونہ توجہ ہے سارے ہیں دی حرمت فانو نالے وی داستیاں وی خالد بن ولید دہ نبی پاک نا رشتہ کیسی توجہ لبابا سگرہ دہ نکاہ آیا ولید دنال اللہ نے ولید دے وچو اللہ نے ولید انہوں ایک بیٹا عطا کیتا لبابا سگرہ وچو جدا نام رکھیا خالد اور لبابا کبرا دہ نکاہ کیتا جناب عباس دنال عباس کون نے جناب عبد المطلب دے پتر نے تے میرے آقا دے سکے چاچا نے دو چیزوں گئی ہیں حضرت عباس اور خالد بن ولید دہ باپ اے ہم ظلف نے کی نے اور اگر تیسری بات سننا حارس دی تیسری بیٹی نام ممونہ ممونہ دا نکاہ آیا تیرے تے میرے لجپال آقا جناب محمد مصطفی دنال سمجھ آگی بھئی زیادہ بات انہوں موقع بھی نہیں ٹیم بھی نہیں اختصارا بس عرض کر دیتا تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لحاظ دنال نبی پاک علیہ السلام دے پانجے بھی لگ دے کی لگ دے زوجہ دی طرف ہو پانجے بھی لگ دے خیر خالد بن ولید مکہ دے اندر وقت گزار دے رہے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جد تک مکہ پاکچ رہے انہ کلمہ نہیں پڑے حضور علیہ السلام حجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے پھر ایک قبیلہ آیا جد رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ غرب کرنے دی نیت دنال آپ مکہ پاکول تشریف لے کے آئے حدیبیہ تو مقام تو آقا کریم علیہ السلام واپس تشریف لے گئے حدیبیہ تو بعد خالد بن ولید آپ مکہ تو نکل گئے حدیبیہ تو بعد اسولہ حدیبیہ تو بعد خالد بن ولید مکہ تو چلے گئے اپنے ذہن سوچ دیں کہ میں عیسائی ہو جانا تو میں حبشے ٹور جانا پھر ذہن اچھ خیال آیا کہ حبشے جا کے کی کرنگا اتھوندہ جڑا بادشاہ نجا شیئے اتھون مصطفیٰ دا غلام بن گئے لہذا حبشے بھی میں نہیں جا سکتا پھر ذہن اچھ خیال آیا میں یہودی ہو جانا پھر کہنے لگے یہودیاں نو تے مسلمان لب لب کے ماردے پھر دینے پھر لہذا میں یہودی بھی نہیں ہوں سوچ دیں وچسان کے محقی کرا کیڑے پاسے جاما کیڑا مدب اختیار کرا سوچ دیں سوچ دیں کسمت نے انگڑائی لئی دل وچ خیال پیدا آیا اے خالد ساری دنیا جس نبی دی غلام بن دی پھئی ہے ساری دنیا جس نبی دی غلام بن دی پھئی ہے توں کیوں وجہ تک شش و پانچ جپے ہیں جا جلدی کر مدینہ ٹڑ جاتے اس مصطفیٰ دا غلام بن جا مدینہ چلا جاتے جا کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا غلام بن جا سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان دے میں ارادہ کر کے کہ میں جا کے حضور دا غلام بن جانا ہے سارے محبت نہ بولیے در اکوری سبحان اللہ بس گلہ دو یا تین انہیاں نے ٹائم ہی اتنا ہوئے انشاءاللہ آج ٹائکو وجہ انشاءاللہ جمعہ پڑھنا ہے سبحان اللہ باہ واضح بلند بولیے در اکوری جناب خالد بن ولید آپ ارادہ کر کے جدوں مدینہ طیبہ والچلینے سفر کر دیا کر دیا جدوں مدینہ طیبہ دے قریب آئے سامنے اور جنابے امر بن آس نو آدھیاں وکھیا ہے خالد بن ولید نے امر بن آس نو وک کے فرمایا فرما دنے اے امر بن آس کی دردی تیاری ہے امر بن آس بول کیا دنے یارا ہور دے میں آج کدرے نہیں چلا بس آج میں مصطفی آدھی پارگاہ وچ چلیاں خالد بن ولید نے کیا اے امر کس واسطے جا رہے ہیں امر بن آس کیا لگے یارا ہور کسے کام واسطے نہیں بلکہ میں بھی مصطفیٰ دا گھولام بنن واسطے جا رہے ہیں میں مصطفیٰ کریم دا گھولام بنن واسطے جا رہے ہیں جا دو خالد بن ولید نے امر بن آس دا اے جملہ سنے آئے ہیں کہ خالد بن ولید امر بن آس بلوے کیا کھن لگے آکھن لگے اے امر کہ تُو دا گھولام بنن واسطے جا رہے ہیں کہ میں محی کسے ہور کام واسطے نہیں آیا میں محی او دا گھولام بنن واسطے آ رہے ہیں میں محی او نا دا گھولام بنن واسطے آ رہے ہیں خالد بن ولید امر بن آس نو نہ لے کے اور مدینہ تیبہ دی گلی وی جدو داخل ہوئے ایدر امر بن آس تی خالد بن ولید جدو مدینہ دی گلی ویچ داخل ہوئے تی خالد بن ولید دا پراہ سامنے ہو گلی دے ویچوں آ رہے تی دو انہیں خالد انہوں بیکھی آئے تی بیک کے لگے پائی جان تسی کتھے پہ پھر دیو اے میں کال نبیان دی امام دی بارگاہ ویچ بیٹھایا سا تی نبی پاک نیمی نو فرمایا سی تیرا پراہ خالد بڑا چنگا بندہ ہے انہوں آ جانا چاہیدہ ہے آکے کلمہ پڑے گا اللہ نو جنت اتاں فرما جڑے گا حضور نے کل تیرے بارج گل کی تھی واقعی میرے بارج سرکار نے ایسی گل کی تھی ہاں بالکل سرکار نے ایسی گل کی تھی چل پھر جے آکا نگل کی تھی نا تے میں تے پھر آیا ہی مصطفیٰ کریم دا غلام بنا نواز تھی چل اللہ میں اللہ چل حضرت خالد بن ولید رنال لیکے امر بن ناس رنال لیکے ایک ایک اور تیسرے سے بھی اوہی نال جد رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگہ چہازر ہوئے نا تو حضور علیہ السلام نے ویخدیاں سارنا آپ نے جڑا جملہ بھی بولیا آپ نے فرمایا آگیا ہوئی جی حضور میں آگیا امر بن ناس رکاد نے حضور میں بھی آگیا ایک تیسرے صحابی اوہی آکے حضرت خالد بن ولید دنال ہی مصطفیٰ کریم دے غلام بنے تنہ نے حضور علیہ السلام دا کلمہ پڑھ لیا تین سے آبانے اکٹھیں آکے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا کلمہ پڑھیا